اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا آپ کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں تھوڑا وقفہ آ گیا کہ آپ کے اکتوبر ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے اکتوبر ٹیسٹ کو ہم نے سیشنل اگزائمز کا نام دیا تھا میں آپ سے اس دوران رابطہ نہیں کر سکی اس کے وجہ یہ تھی کہ مجھے آپ کا ریزل بنانا تھا میں آپ کے پیپرز چیک کر رہی تھی بیٹا پیپرز کے دوران تہلی دفعہ جو میں آپ کو بار بار سمجھایا کرتی تھی کہ جو ریمیننگ بچے ہیں کلاس کے ان سے رابطہ کریں اب وہ ہی ہوا سوریہ اسلام ان کی اٹرنیس زیرو ہو گئی اس طرح باقی بہت سے بچے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لسٹ میں نے ریزلٹ سب میٹ کروا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ریویین کا کام وہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم حدیث پر آ گئے ہیں کہ میں پہلے آپ کو سلیبس پورا کرواؤں حدیث نمبر 30 تک ہم پڑھا چکے ہیں آپ پڑھ چکی ہیں پھر میں بار بار جب سلیبس ختم ہوگا دوبارہ ریویین پہ لے آنگی آج میں حدیث نمبر 31 پہ جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض بللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو عباس صاحل بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ حضرت ابو عباس صاحل بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قولہ کہا جا آیا رجلن ایک آدمی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دلنی میری رہنمائی کیجئے ایک ایسے کام کے لیے ایزا عملتو ہوں جب میں اس پہ عمل کروں احب بنی اللہ مجھ سے اللہ محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں فقالا آپ نے کہا از حد فی دنیا دنیا سے بے پرواہ ہو جا یوہی بوک اللہ اللہ تس سے محبت کرے گا وز حد اور بے پرواہ ہو جا فی ما اس سے اندن ناس جو لوگوں کے پاس ہے یوہی بوک اللہ لوگ تس سے محبت کریں گے رواہو ابن ماجہ وغیرہو بے اسنادن حسنی یہ حدیث حسن ہے ابن ماجہ وغیرہ نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے یعنی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ مجھے کیسا کام بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں تو آپ نے کیا جواب دیا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا یعنی دنیا فانی ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہے آخرت کی فکر کر تو اللہ تجھے پسند کریں گے اور جو چیزیں دنیا والوں کے پاس ہیں پیسہ ہے بڑے بڑے گھر ہیں عیش و عشرت ہے اس سے بے غرص ہو جا تو لوگ بھی تس سے محبت کرنے لگیں گے اب اس کی تشریح کی طرف ہم جاتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے ہاں اور بندوں کے ہاں محبوب بنا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی اختیار کرنے کا نسخہ بتایا اب دوبارہ سے میں نے آپ کو لفظی ترجمہ اور بامحابرہ ترجمہ بتا دیتی ہوں حضرت ابو عباس آحل بن ساتھ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یعنی آپ کے پاس فاقولا فاپس قولا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دلنی رہنمائی کریں اللہ پر عمل ان ایسے کام پر ایزا جب عملتو ہو میں اسے کہوں اہب بنی اللہ ہو اللہ مجھے پسند کرنے لگے مجھ سے محبت کرنے لگے وآہب بنی ناسو اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں فاقالا انہوں نے کہا ازد فی دنیا بے رغبت ہو جا دنیا کے بارے میں یعنی زہد اختیار کر اللہ تُس سے محبت کرے گا پھر آپ نے کہا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا بے نیاز ہو جا تو لوگ تُس سے محبت کریں گے اب اس کے بعد میں یعنی یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ زہد اور تقویٰ کیا ہے خدا اور اس کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ حدیث جو ہے اپنے اندر اختصار اور جامعیت کا ایک سمندر لیے ہوئے ہیں نہائیت سیدھے سادھی اور آسان الفاظ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے طرز عمل کی وضاحت فرما رہے ہیں جسے اپنا کر ہر آدمی خالق اور مخلوق کا محبوب بن سکتا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر دونوں کی نظروں سے گر سکتا ہے اب اگلا کوششان آتا ہے زہد کیا ہے زہد کے لوگوی معنی ہیں کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا ہے لیکن اسلامی اسطلاح میں دنیا کی لذتوں سے رغبت تر کر دینا اور عیش و عشرت کی زندگی سے بے نیاز ہو جانے کا نام زہد ہے قرآن مجید میں سورہ انقبود کی آیت نمبر سکسٹی فور میں مادی زندگی کی حقیقیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال دنیا کا مطا مال و مطا معمولی ہے اور آخرت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ منافقون میں اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جس نے ایسا کیا وہی گھٹا پانے والا ہے بیٹا دنیا اور آخرت کا موازنہ ہم بتائیں گے جب ہم بے رغبتی کہیں گے دنیا سے دنیا سے بے نیاز ہوں گے تو ہمیں آخرت کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں بہت سے حدیث ہمیں ملتی ہیں سب سے پہلے ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کے لیے مال آزمائش ہے دنیا شیرین اور سرسبز ہے اور اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھے تم اس سے کیا برطاؤ کرتے ہو دنیا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو ابن آدم کو تین چیزوں کی علاوہ کسی چیز کا حق نہیں رہنے کے لیے گھر ستر کے لیے لباس روٹی کا ٹکڑا اور پانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کی تشریح خود فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زاہر ترین شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا جو قبر اور اس کے امتحان کو نہ بھولا ہو جس نے دنیا کی زینت کو تر کیا ہو جس نے باقی کو فانی پر ترجیح دی ہو جس نے آنے والے کل کو اپنے دنوں میں شمار نہ کیا ہو اور اپنے آپ کو مردوں میں خیال کیا ہو زہد کے متعلقے غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ رہی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہد کا مطلب ترک کر دینا اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ تصور اسلامی نکتہ نظر کے سے بلکل غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے دنیا کے بارے میں زہد حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں بلکہ زہد یہ کچھ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تمہیں بھروسہ اس پر ہو جو اللہ کے پاس ہے اب محبوب خالق بننے کا کیا طریقہ ہے جو انسان اللہ کی نظر میں اپنا وقار اور مقام پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دنیا سے بے رکبت ہو چاہے نفس کو تمام آلودگیوں سے پاک کر رہے کفر، شرک، حسد، بغز، جھوٹ، خیانت، فہاشی اور باقی بڑے گناہوں سے پرہیس کریں ان کی جگہ ایمان، علم، تقویٰ، محبت شرم و سچائی کو محبوب رکھیں ان آمال سے اس کے اندر دنیا سے بے رکبت ہی پیدا ہو جائے گی اور جب دنیا سے بے رکبت ہوگا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ دراصل اقائد اور ارکان اسلام کو اگر شعور اور دانائی سے قبول کر کے ان پر خلوص اور صداقت سے عمل کیا جائے تو دنیا سے بے رکبتی سمیت تمام مجموع خیر و خوبی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اگر ان تعلیمات اسلام کو محض کتابوں اور تقریروں کی زینت بنا دیا جائے تو مطلوبہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے محبوب مخلوق بننے کا طریقہ خالق کی نظر میں محبوب بننے کے بعد مخلوق کی نظر میں محبوب بننے کے لئے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس کا اعلان فرشتوں میں کرتا ہوں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر میں مخلوق کے دل میں اپنی طرف سے اس کی محبت ڈال دیتا ہوں اس طرح وہ محبوب الخلائق بن جاتا ہے لیکن یہ محبوب الخلائق بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے جملہ مادی وسائل سے بے رغبت ہو جائے ان سے نہ خوف رکھے نہ لالچ رکھے تو وہ تمام گناہوں سے محفوظ رہے گا اور ایسے شخص سے اسے کسی جان مال عزت کے متعلق کوئی خطرہ نہیں ہوگا چنانچہ اپنی خدمت خلق اور نیکوکاری کی وجہ سے وہ مرج الخلائق بن جائے گا اور وہ لوگوں کا پسندیدہ انسان بن جائے گا لیکن اس کا مطلب آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے اکثر اور بیشتر مذاہب اور نظام ہائے حیات میں جو بات بڑی شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں خدا اور مخلوق کا محبوب نہیں بن سکتا بلکہ خدا اور مخلوق کی محبت ایک دوسرے کے زد اور اُلٹ ہے جو شخص مخلوق کا دوست ہوتا ہے یعنی دنیا داری کے تعلقات اور معاملات سے سروکار رکھتا ہے وہ محبوبیتِ الٰہی سے محروم رہتا ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر برعکس ہے اسلام میں دون و دین و دنیا میں کوئی تفریق نہیں کوئی فرق نہیں اس میں کسی قسم کی رہبانیت کا تصور نہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب اور محمود بن سکتا ہے اگر وہ دنیا اور مخلوق کے مال و اسباب سے بے رغبت ہو جائے تمام انبیاء اور اولیاء کرام دنیا اور مافیہ سے بے رغبت ہوتے ہیں نہ کہ اسے تر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بی بگر مخلوق quantidade موسیقی